محترم سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین صدق اللہ مولانا عظیم وصدق رسولہ النبی الامین الكریم ونحن ولا ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسپناہ میں حدیع درود و سلام پیش کریں پرہ اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی پیارے دینی بھائیوں قرآن کریم کی جس آیت کی تلاوت ابھی فقیر نے کیا الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اللہ کے لیے قابل مبارک بات ہیں ممن جماعت کے سارے ذمہ داران وہ پانسو جماعتیں جس کے سربراہان آج اس محفل میں حاضر آئے ہیں اللہ رب العزت کروٹ کروٹ ان پانسو جماعت کے ذمہ داروں کو اور آل انڈیا میمن فیڈریشن کے ذمہ داروں کو عجل عظیم سے مالا مال فرمائے جنہوں نے اس بابرکت تقریب کا انعقاد کیا اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس لوگوں میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے تو میمن حضرات پوری دنیا میں جہاں پہ بھی ہیں وہ الحمدللہ رب العالمین اللہ کی مخلوق کی خدمت میں لگے ہوئے رہتے ہیں اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچانے کا کام کرتے ہیں اللہ رب العزت میمن فیڈریشن کے تمام آل انڈیا میمن فیڈریشن کے تمام ذمہ داروں کو عجل عظیم سے مالا مال فرمائے اور ایک بہت اچھی شروعات جو آل انڈیا میمن فیڈریشن کے ذریعے پہلی مرتوہ اس طریقے کی تقریب میں ایسا ہم نے دیکھا کہ صدقے سے شروعات کی گئی ہے یہ قابل مبارک بات ہے اللہ کی رسول نے فرمایا وَصَدْقَةُ تُتْفِعُ الْخَتِيَةَ كَمَا تُتْفِعُ الْمَاُنْ نَارِ صدقہ گناہوں کو آفتوں کو بیماریوں کو ایسا مٹا دیتا ہے جیسے جلتی ہوئی آنکھ پر پانی تو اللہ رب العزت اس تقریب میں ہم سب کا آنا قبول فرمائے مرتوہ پھر اولینڈیا میمن فیڈریشن کے ذمہ داروں کو مبارک بات پیش کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کی خدمات کو اپنی بارگاہ کرم میں قبول فرمائے کروٹ کروٹ عجر عظیم سے مالا مال فرمائے اور تمام معاونین جو اس تحریک میں تاؤن کرتے ہیں اللہ ان کے تاؤن کو قبول فرمائے اقبال میمن آفیسر صاحب بلا مقابلہ صدر منتخب ہوئے اس کے لئے ہم خود ان کو اپنی طرف سے مبارک بات پیش کرنا چاہتے ہیں جماعت اہل سنت کی طرف سے مبارک بات پیش کرنا چاہتے ہیں اور ان کی سال پوچھی کرنا چاہتے ہیں ابھی ہماری بہن بڑی بہن رضیہ آپ نے کہا کہ گراس روٹ پہ اقبال بھائی کام کرتے ہیں ایک سفر ہمارا بھی اقبال بھائی کے ساتھ گجرات کی سرزمین پر ہوا تھا اور اس سفر میں ہم نے دیکھا کہ جب ہماری گاڑیاں سڑکوں سے گزرتی تھی تو تھوڑے تھوڑے فاصلوں پر لوگ جمع ہو کے ان کا استقبال کرتے تھے اس میں کچھ ذمہ دار ایسے بھی ملاقات ہوئی ہم کیونکہ گاڑی میں موجود تھے جو یہ کہہ رہے تھے کہ پہلی مرتبہ ہم اپنے صدر کو دیکھ رہے ہیں اس کے گواہ خود ہم بھی ہیں اللہ قبول فرمائے اللہ قبول فرمائے ان کی خدمات کو اور مزید اللہ ان سے کام لے اپنی مخلوق کے حق میں اللہ مبارک فرمائے اللہ مبارک فرمائے اللہ تعالی اور کام لے بھائی آپ سے اللہ اور کام لے آپ سے اللہ اور کام لے آپ سے میں تھوڑا سا آئیے